اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس آب آج کس ویڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کاروباری مارکٹ سے میں محصول ہوتی ہوئی اہم ترین خبریں دنیا کی تیری سے وزنی ہوئی اکانومی اور اس پہ ہمارا تجسیہ تو دوستو آج ہے سنڈے کا دن اور اس تبار سے یہ بہت اہم ہے کہ کیٹیزن ٹوکن کی آج الوکیشن ہوئی ہے اور کس طرح مارکٹ کے اندر اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے اور آگے کیا اس کا کوئی ایسا پارٹ باقی ہے کہ اگر آپ کیٹیزن کو ہولڈ کر رہے ہیں اور آپ کو اس کے بدلے میں کچھ ملے گا اس پہ میں آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا دوسری جانب بائناس نے کیٹیزن کو یہاں پر دوستو لانچ پول کے طرح لسٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس کی بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا اور اس کے بعد ہم مارکٹ کا رخ اختیار کریں گے تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ایم ویڈیو کا نوڈیفکیشن بسنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آول کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز آج ہے سنڈے اور شام ساتھ بجے کے بعد مارکٹ نورمل روٹین میں کام کرنا شروع ہو جائے گی جسے ہم ایک ہالیڈے پروسیس بولتے ہیں جس کے درمیان آکے مارکٹ سلو کر جاتی ہے وہ تقریباً پاکستان کے ساتھ بجے وہ ختم ہو جاتا ہے تو مارکٹ میں آپ کو واضح طور پر خاص آج آپ کو ایک چینج دیکھنے کو ملے گی اور جو ابھی اس کے پرائز ہیں وہ کھل کے آپ کے سامنے آ جائیں گے آفٹر دا بگ بائنگ آف ویلز یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ مایکرو سٹریٹیجی نے اس وقت گیارہ بلین کی جو نئی بائنگ کی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا مارکٹ پہ کیا امپیکٹ آتا ہے آپ بھی اس کے اوپر ورک کرتے رہیے گا اس کے ساتھ دوستو پہلے میں آپ کو بتاتا جو لوں کہ ڈومینس تو یہاں پر سٹرونگ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے بٹکوائن جو ہے وہ ساٹھ ہزار پہ اپنی ریزسٹنس حاصل کرنے میں کامیاب ہے یہ پہلا سیشن تھا جس کے اندر پچھلے بارہ گھنٹوں میں بی ٹی سی نے سکسٹی تھاؤزن کی ریجکشن کو یہاں پر جو کہ ہے حاصل کیا ہے لیکن اسے بریک نہیں کیا اچھی بات یہ ہے کہ بٹکوائن اس وقت مسلسل ساٹھ ہزار کے لیول کے اوپر فائٹ کر رہا ہے تو دوستو اس سے پہلے کہ ہم مزید معلومات آپ کو فراہم کلیں پہلے بھڑتے ہیں کہ کیٹیزن ایر ڈروپ کے ساتھ کیا ہوا اور مزید کیا ہونے والا ہے کچھ اہم پوائنٹ ہیں دوستو جو آپ کے سمجھنے سے تعلق رکھتے ہیں اگر آپ سمجھ لیتے ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کیٹیزن نے کیا کیا ڈوگ ٹوکن سے کچھ آپ کو یہاں پر مجھے حوالہ دینا پڑے گا جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ڈوگ کی جو لسٹنگ تھی وہ ہمارے لیے تھی ہے آسان کیوں تھی ڈوگ پوائنٹ جب بائناز نے لسٹ کرنے کی بات کی تو اس نے لانچ پول کے تھو نہیں کیا اسے فوری طور پر ٹائم دیا اور اسے لسٹ کر دیا لیکن کیٹیزن یہاں پر بائناز نے لانچ پول کے تھو لسٹ کر دیا ہے اور تیرہ تاریخ کو یعنی کہ کل اس کی جو بیسک پرسو جو اس کی بیسک ٹائمنگ دی گئی تھی لسٹ کرنے کی اور فائنل ڈیٹ دی گئی ہے بیس سپٹمبر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین کے اوپر کہ بیس سپٹمبر تک آپ اسے فارم کر سکتے ہیں وہی پرانا طریقہ کار ہے اس کی بقاعدہ گیم کا ویب پیج وغیرہ سب دیا گیا ہے اور ایون کے اس کا وائٹ پیپر تک بھی بائناز نے اوفیشلی لانچ کر دیا گیا ہے اچھا اب بات کر لیتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے ٹیلی گرام کے اوپر اسے فارم کیا ہوا تھا دیکھیں گائز کچھ ویورز کا تو یہ کہنا ہے کہ ہمارا کیا جاتا ہے یہ ورڈ بڑا یوز کیا جاتا ہے ہمارا کیا جاتا ہے جبکہ اس وقت کیٹیزن نے ملینز کے اندر اپنی کمیونٹی گین کر کے لوگوں کو دیا کیا ہے جن کے پاس ٹریلینز آف ٹوکن پڑے ہوئے تھے یا پوائنٹ چلو ہم کہہ لیتے ہیں کیونکہ انہیں ہم ٹوکن نہیں کہہ سکتے جو پوائنٹ آب وہاں پہ سوائب کر کے ٹیپ سوائب کر کے یا مائن کر کے حاصل کرتے ہیں وہ اس کے جو پوائنٹ سے جن کے پاس ٹریلین کے اندر ان کو دو دو ٹوکن یہاں پر فرام کیے گئے ہیں کتنے جسٹ دو ٹوکن اور وہ بھی اس کی اماؤنٹ کیا بتائی جاری ہے کہیں پہ بیس سینٹ اور کہیں پہ چالیس سینٹ تو کیٹیزن نے دوستو یہاں پہ کر دیا ہے عوام کے ساتھ سکیم اس لیے کہ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ یہ بھی نوٹ کوئن کی طرح ایک لیجٹ آپ کو پروائیڈ کرے گا اچھا خاصا ایڈروپ یا آپ کو ڈوکس کی طرح ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ اس میں انوال ہو گیا بائنانس کا لانچ پول جدھر جدھر بائنانس کا لانچ پول انٹر ہوگا وہاں پر آپ کو ایڈروپ کی جو پاور ہے یا جو الوکیشن ہے وہ کم ملے گی تو یہاں پر بڑی دنیا جو کہ ہے ٹویٹر کے اوپر جا کر کے آپ دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ کیٹیزن کی جو مین وال ہے وہاں پر لوگ کس قدر اپنا یعنی کہ گصہ نکال رہے ہیں اینیوے اب ایڈروپ کی لگ گئی ہے مارکٹ کے اندر بھرمار ایک دن کے اندر جب کبھی کسی کو ایڈروپ نہیں ملتے تھے آج یہ وقت آ گیا ہے کہ ایک دن کے اندر دس منی ایپ آپ کو لانچ ہوتی دکھائی دے رہی ہیں ٹیلیگرام کے اوپر ٹھیک ہے جی تو وہ جو ڈیلی کے دس ایڈروپ آ رہے ہیں اس کے اندر لیجر ایڈروپ کو نکالنا ان کو ایکسٹریکٹ کر کے اپنے لیے محنت کر کے کل کو فارمنگ کرنا یا سوائپنگ کرنا یہ اتنا بھی کوئی ویلیویبل یا ڈرٹن ہمارے لیے رہ نہیں گیا میں نے دیکھا ہے کہ اکثر ویور کہتے ہیں شاید وہ جو بلیس ہیں کام نہیں کرتے وہ کہتے ہیں کیا جاتا ہے اگر کچھ آ جائے گا تو ٹھیک ہے نئی تو نہ سے یہ آپ کے ٹائم کی اپنی ویلیو ہے دوستو لیکن ٹیلیگرام منی ایپ کے اندر اس وقت لیجڈ جو کہ ہے وہ جو ایڈروپس ہے وہ نکالنا ایمپوسیبل ہو گیا ہے کیونکہ آج کی تاریخ میں کیٹیزن نے کر دیا ہے اپنی پوری کمیونٹی کو ہارٹ بریک ساروں کا انہوں نے دل توڑ کے رکھ دیا ہے اور لوگ کافی زیادہ آوازار ہیں اب یہ جو بائیناس لانچ پوٹ کے تھوڑ آپ کو جو چیزیں ملنے والی ہیں اس کا طریقہ وہی سمپلی ہے آپ کا بائیناس ایکسنج پر اکاؤنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ ایف ڈی ایو ایس ڈی یا بی این بی بائی کر کے آپ سٹیک پر لگا دیں یہ آپ کے سامنے اس کی سٹیکنگ کے ٹائمنگ آگئی ہوئی ہے سامنے سب کچھ چل رہا ہے کیا پرائزز کے ہوں گے پری مارکٹ کے اندر ریٹ چل رہا ہے اور جس سمپلی آپ نے جا کر اپنا اکاؤنٹ لوگن کرنا ہے بائیناس پر اگر نہیں ہے تو لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا ٹھیک ہے دوسری جانبے بیڈ گیٹ ایکسچینج بھی کیٹیزن کو اسی طرح ہی لسٹ کر رہی ہے لیکن لانچ پول کی بجائے پول ایکس کے تھو جیسے کہ پول ایکس کو میں آپ کو پہلے بھی ساری چیزیں بتا چکا ہوں اب اپنے ٹوکن کو بائی کر کے یہاں پر سٹیک کر دیں گے ٹھیک ہے اور اس کے بدلے میں جو چیزیں ملیں گی کل کو بائیناس اس کو ہائی والٹیلیٹی کے اندر لسٹ کرتا ہے آپ سیل کر کے ایک اچھی ارننگ کر سکتے ہیں رہی بات کیٹیزن پروجیکٹ کی کیٹیزن پروجیکٹ اپنے آپ میں لیجٹ ہے لیکن ٹیلیگرام میننگ ایپ کے اوپر جو اس کو مائن کر رہے تھے ان کو یہاں پر بہت زیادہ بڑا دھوکہ جو کہ ہے دیکھنے کو ملا ہے اور ہم اسے دھوکہ بھی نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ انہوں نے کوئی آپ سے یہ وعدہ تو کیا نہیں ہوا تھا کہ آپ جتنے مرضی پوائنٹ گین کر لیں اب جس طرح آج کی تاریخ میں ہیمسٹر کومبیٹ پر لوگوں نے ٹریلینز پوائنٹ اکٹھے کار رکھے ہوئے ہیں ٹریلینز آپ کیا پتا کہ جب ہیمسٹر کومبیٹ اسے لسٹ کرے بائناز کے درو ہی ہونے والی ہے سننے میں یہی آ رہا ہے تو آپ کو اس کے بدلے میں پانچ ٹوکن مل جائیں پچیس ٹوکن مل جائیں یا پچاس مل جائیں اور اس کی بیلیو بیس سینٹ ہو یا دس سینٹ ہو کسی کو کچھ نہیں پتا تو آپ نے جو پچھلے چھ مہینے کیٹیزن پہ بھی لگائے ہیمسٹر کومبیٹ پہ بھی لگائے کسی کو نہیں معلوم کہ اس کا ریٹرن آپ کو کیا ملنے والا ہے خیر دوستو بھرتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گئیس ناو بھی آر ان دا مارکٹ میں نائٹ میں میں نے آپ کے ساتھ یہاں پر ایک قدر ٹوکن شیئر کیا تھا کور کا فیوچر ٹریڈ سگنل کے لیے اور وہ ہمارا ہنڈر پرسنٹ کامیاب رہا اگر آپ نے اس سے یہاں پر ٹریڈ حاصل کی ہے تو آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور رپلائے کرنا ہے بیٹکوائن اور ایتھریم کو ہم لاس میں ڈسکس کریں گے البتہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بہائنڈ تا سکرین بیٹکوائن کی جو کیپکلائزیشن ہے وہ دوبارہ وان پوائنٹ ٹوائنٹی ٹریلین کے قریب آ چکی ہے آغاز کرتے ہیں بی این بی سے بی این بی کی ہماری جو سپورٹ تھی وہ فائی فیفٹی تھی ریزسنس فائی 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 فری پوائنٹ فیفٹی تو یہاں پر جو بی این بی ہے دوستو اس میں صرف ایک ڈالر کی روٹیشن رہی کچھ بھی یہاں پر ہمیں اس کا جو کہ ہے موف کرتا ہوا دکھائی نہیں دیا لہٰذا نیکس ٹریل وار کے لیے بی این بی کی سپورٹ سیل فائی فیفٹی ہی ہے اور ریزسن فائی فائی فری پوائنٹ فیفٹی اب آتے ہیں سولانہ پہ سولانہ کی بھی روٹیشن زیادہ سے زیادہ ایک ڈالر اور دس سینٹ کی تھی سیل میں چاہوں گا کہ ہم سولانہ کی سیم پوزیشن کو 135 اس کی سپورٹ ہوگی اور 137.50 اس کی ریزسنس اب آتے ہیں دوستو ایک سار پی پہ جس نے یہاں پر اچھی خاصی موف کی ہے ہماری سپورٹ تھی ایک سار پی میں پوائنٹ فٹی ایٹ فٹی اور ریزسنس پوائنٹ فٹی نائن سیونٹی تو ہم اس میں دوستو کامیاب رہے ہماری یہ ٹریٹ کوائن ڈبلیو ایکسچینج پہ تھی ہم رپیٹ یہاں پر جس کی پوزیشن بار بار بنتی دیکھ رہے ہیں وہ ہے پوائنٹ فٹی ایٹ فٹی تو کرنٹ سیچویشن کو سمجھتے ہوئے پوائنٹ فٹی ایٹ ٹوانٹی اس کی سپورٹ ہے اور پوائنٹ فٹی نائن ٹوانٹی اس کی ریزسنس یہ سپورٹ ریڈنگ کے اندر ہم اسے یوٹلائز کریں گے ٹون کوائن جسے ہم پانچ اشاریہ ساٹھ اور پی سٹھ کے درمیان ہولڈ کر چکے تھے آج صبح ٹون نے ہمیں گائز ہائی دیا ہے سکھ پائی پوائنٹ سیونٹی فائف کا تو قریب ہمیں دس سنٹ کی یہاں پر ٹون میں ٹریڈ ملی ہے نیکسٹ دوبارہ اسے ہم لازم یوٹلائز کریں گے تو پانچ اشاریہ ساٹھ اس کی سپورٹ ہوگی سپورٹ ٹریڈنگ کے لیے ایویکس کوائن میڈنائٹ میں دوستو پچیس اشاریہ تیس پہ ٹریڈ ہو رہا تھا ٹھیک ہے آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر یہ ٹونٹی فائی پوائنٹ ففٹی پہ اپنی ریزسٹس کمپلیٹ نہ کر سکا تو آسانی سے اس کے پرائز میں پچیس سنٹ کی کمی ہو جائے گی آپ اسے شورٹ ٹریڈ میں بلائی کر سکتے ہیں لیکن ایویکس اس سے بھی زیادہ بھونی ترہ کر گیا یعنی کہ ٹونٹی فائی سنٹ کی ایک شورٹ ٹریڈ تھی اور یہاں پر کام بڑھ چکا ہے قریب پوائنٹ سیونٹی سنٹ تک ایویکس کر گیا ہے تو ہماری یہ بھی ٹریڈ کامیاب رہی نیکس مارکٹ کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایویکس کو ٹونٹی فائی پلس ہونا ہوگا اگر ہم ٹونٹی فائی پلس نہیں ہو پاتے تو ایویکس کے پرائز آپ کو مزید ٹو فور پوائنٹ فیفٹی تک کا لو پروائیڈ کر دیں گے چین لنک میں اور پولکاڈوٹ میں سیم صورتحالہ اب آتے ہیں بی سی ایچ کی طرف تری تھرٹی گائز آپ کو اس کی ریزسٹس بتائی گئی تھی تین سو تیس اور اگر یہ تین سو تیس کی ریزسٹس کو کمپلیٹ نہیں کرتا تو پانچ ڈالر تک کی کمی ہو جائے گی اینیوے دوستو پانچ کی تو کمی نہیں ہوئی چار کی ہو چکی ہے آپ اس کا کمپیریزن بیڈ گیٹ ایکسچینج پر کر سکتے ہیں تین سو چھبیس کا بی سی ایچ ابھی تک لو دے چکا ہے اور اب ہمارے پاس سیم پرانا پیٹرن چل رہا ہے بی سی ایچ کے اندر تین سو پچیس اب اس مارکٹ میں بی سی ایچ کی سپورٹ ہے سپوز یہ تین سو پچیس کو اگر بریک کر گیا اور تری اور تک ریکوور نہ کر سکا تو یہ آپ کو تین سو اکیس کا پرانا لو دکھائے گا سیم پیٹرن کے اوپر یہ ٹوکن دوستو ریورسل ہو رہا ہے اب آتے ہیں یونی سویپ پہ جسے ہم نے کل گریب کر لیا تھا چھ ایشاریہ ساٹھ پہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد یونی سویپ ٹوڑ گیا تھا آج صبح اس نے ہمیں چھ ایشاریہ سی کا ہائی دیا ہے ہم سپورٹ کے اندر رہتے ہوئے ہی یونی سویپ میں ٹوئنٹی سینٹ کی ٹریڈ یہاں پر جنریٹ کر چکے ہیں یہ کرنٹ مارکٹ کے مطابق اسے ہم سپورٹ میں ہی یوز کریں تو زیادہ بہتر ہے لہٰذا اس کی سپورٹ رہے گی چھ ایشاریہ پچاس سے چھ ایشاریہ ستر ایپٹس جس میں سے کل ہم نے ایکسٹ لے لیا تھا گائز ایک مرتبہ پھر سے چھ ڈالر کی طرف جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب کی مارکٹ میں اس کی سپورٹ پانچ ایشاریہ نوے سے چھ ایشاریہ دس کے درمیان ردستت رہے گی سوی نے ہمارا ٹارگٹ کمپلیٹ کیا دوستو ون پوائنٹ ٹین کا ایک ایشاریہ دس کا ہائی لگا کر کے اب سوی یہاں پر ٹوٹ رہا ہے اچھی بات یہ ہے کہ اب یہ ون پوائنٹ زیرو فائف پلس رہے اگر یہ ون پوائنٹ زیرو فائف کو یہاں پر پروٹیکٹ کر لیتا ہے تو نیکسٹ موو آپ کو آسانی سے ون پوائنٹ ٹوائلف تک کا دیکھنے کو ملے گا بی جی پی کوئن کی ہماری سپورٹ سی دوستو پوائنٹ نائیٹی فور ہنڈرڈ اور دستنس سی پوائنٹ نائیٹی فور ایٹی ہم اس وقت بی جی پی میں دوستو دو بار پوائنٹ نائیٹی فور سیونٹی سیونٹی سیونٹ سے ریٹائن ہوئے ہیں امید ہے کہ آپ نے اس ہائی لیول سے ایکزٹ لے لیا ہوگا ابھی کرنٹ سچویشن میں بی جی پی کی جو کرنٹ یہاں پر سپورٹ بننے جا رہی ہے وہ ہے دوستو پوائنٹ نائیٹی فیفٹی پوائنٹ نائیٹی فیفٹی سے پوائنٹ نائیٹی تری نائیٹی کے درمیان بی جی پی اگلے بارہ گھٹوں میں آپ کو نورمل ٹریڈ پروائیڈ کر سکتا ہے کرنٹ مارکٹ میں ایل ڈیو پھر سے دوستو تیزی سے ٹوٹ رہا ہے ون پوائنٹ زیرو ایٹ کا ہائی لگا کر پھر سے ون ڈالر کی طرف آنا اسے ڈاؤن طرف سائٹ پہ لے کے جاتا ہے اگر یہ آپ کی بار پھر سے ون ڈالر کو بریک کر دیتا ہے یعنی کہ مان لے کے پوائنٹ نائیٹی نائن ایٹی تک آ جاتا ہے اور اگلے جسٹ ایک آر تک ریکاور نہیں کرتا تو نورملی پوائنٹ نائیٹ نائیٹ نائیٹی کا آپ کو ایل ڈیو کی طرف سے لو دیکھنے کو ملے گا آب آتے ہیں کور پہ تو دوستو کور کا ہمارا ٹارگٹ جو تھا وہ یہاں پر ہنڈرڈ پرسنٹ سکسسفل رہا پوائنٹ نائیٹی agents 30 ہماری انٹری تھی پوائنٹ نائیٹیірۃۃۃۃۃ۱ۣ۳۳۷۳ۣ ہماری exit تھی تو یہاں پر ہرے کور جو ہے وہ آپ کے سامنے بڑا ہائی لگا چکا ہے اور ٹوٹل ہائی کور کا یہاں پر رہا پوائنٹ نائیٹی فورڈ پوائنٹی فائیو فورٹی کا پچانوے چالیس کا نیکس مارکٹ کے لئے اگر کور. 0.9500 کو continue نہیں کرتا تو آپ 0.9500 سے 0.9420 کے لیے اس کے اندر short trade apply کر سکتے ہیں اب آرتے ہیں گائز بی ٹی سی اور ایتھریم کے candle chart کی طرف midnight سے لے کے اب تک دوستو just 490 ڈالر کی بیٹکوائن کے price کے اندر rotation ہوئی ہے جو trade کرنے کے لیے بالکل نہ کافی ہے ہم اسے stuck condition قرار دیں گے بیٹکوائن کے اندر بھی اور ایتھریم میں بھی آج کی جو full day candle ہے وہ top کے اوپر bulish اور birish دونوں کا رنگ بدل رہی ہے اور پچھلے 12 گھنٹوں سے مارکٹ میں کسی قسم کی کوئی moment نہیں ہے لیکن اب زیادہ دیر تک مارکٹ اسی level پہ نہیں رہے گی لہٰذا آغاز اسی طرح ہی ہونے والا ہے ہم 60,000 سے ہی اپنے second trading session کا آغاز کرتے ہیں تو مارکٹ آپ کو 3,2,500 کی short trade جو کہ ہے provide کر دے گی لیکن save zone آج بھی 60,500 ہے 60,500 سے اگر آغاز ہو گیا تو 60,800,900 کا ہم normal high دیکھیں گے helpful token ہے ہمارے لیے یہاں پر apt اور uniswere یہ دو token taze volume btc کے ساتھ یہاں پر generate کر رہے ہیں مزید کتنا low اور کتنا dump آئے گا یہ آج شام 7 بجے کے بعد مارکٹ اوپن ہو جائے گی تو دوستو mid night میں میں آپ کے ساتھ اس کی discussion کروں گا بھرتے ہیں ایتھریم کے candle chart کی طرف ایتھریم کے price میں دوستو صرف پندرہ ڈالر کی rotation رہی اب پندرہ ڈالر کے اندر کوئی discussion نہیں ہو سکتی یعنی کہ 2407 ٹھیک ہے 2430 یعنی کہ کل ملا کر اگر میں ایک سائٹ کے price دیکھوں تو 23 ڈالر کی rotation تھی فلڈے آج بھی جو candle بنی ہے وہ بیریش ہے کل کی طرح سیم سیچڑے کی طرح اور behind a screen 12 گھنٹوں سے ایتھریم سیم لیول پہ ہی ہے تو still moment تو دوستو 2435 اور 2445 سے آنے سے پہلے تو رہی جب تک یہ لیول نہیں آ جاتے اور ہم جہاں پر اس وقت کھڑے ہیں یہ اس کی weaker zone consider ہی ہوگی ٹھیک ہے اس weaker zone کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ 2400 انتہائی weaker zone ہوگی یہاں پر اگلے تین گھنٹے کا جو stay ہے market کا یا یوں کہلیں کہ second rating session کی entry تک یہی لیول رہ جاتا ہے تو پھر market امید کی جا سکتی ہے کہ low side کی pressure کو زیادہ feel کرے گی اور 2370 کا پہلا low ہمیں دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹھیک کل کی طرح جیسے کل بھی ایتھیریم نے 2372 کا low provide کیا تھا یہ کوئی unexpected نہیں تھا recovery یہاں تک ہی رہ سکتی ہے دوستو جو میں نے آپ کو بتائی اور اس سے زیادہ بھی potential یا ways کی entry ابھی تک ایتھیریم میں ہو نہیں سکی helpful token ہے ہمارے لیے یہاں پر sweet etc اور bgp اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ